لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سمیت آٹھ نئے ججز کا تقرر صدر پاکستان نے منظوری دے دی مزارت قانون نے جسٹس انوارالحق کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا دیگر ججز میں جسٹس فاروق حیدر، جسٹس شکینو رحمان خان، جسٹس محمد وحید خان، جسٹس احمد رزا، جسٹس رسال حسن سید، جسٹس آسیم حفیظ، جسٹس صدیق محمود فرم شامل نئے چیف جسٹس انوارالحق آج اہدے کا حل پٹھائیں گے، جسٹس سردار شبیم سینئر کریم ججز بن گئے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے نون لیگ کی پنجاب پارلیمانی پارٹی کا اشراس طلب کر دیا اشراس آج صبح دس بجے مارڈر ٹاؤن میں ہوگا، اشراس میں پنجاب اسمبلی میں پیدا شدہ صورتحال پر غور اور آئندہ کا لائہا عمل تیک کیا جائے گا بجٹ اجراس کے تیسرے سیشن میں اپوزیشن احتجاج احتجاج کھیلتی رہی چھے معاتل لیگی ارکان پر فوری پابندی ختم کرنے کا مطالبہ پی ٹی آئی نے توڑ کھوڑ کا اعظام لگایا تھا لیگی ارکان زمنی الیکشن میں کامیاب لیگی ارکان نے بھی احتجاج انحلپ نہ اٹھایا سپیکر جانب داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پیچھا نہیں چھوڑوں گا کمیٹی سے بات نہیں بنے گی اپوزیشن لیڈر حمدہ شہباز کی میڈیا سے کفتگو بولے اپوزیشن آج نہیں تو کل متحد ہو جائے گی چھے معاتل ارکان کی بہاری تک اسمبلی احتجاج میں ناچھانے کا اعلان پنجاب اسمبلی میں توڑ کھوڑ اور چھے لیگی ارکان کی معاتلی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ سپیکر پنجاب اسمبلی پرویزلا ہی کہتے ہیں ہنگامے میں بارہ ارکان نے حصہ لیا لیکن معاتل صرف چھے کو کیا گیا تحقیقاتی کمیٹی ہنگامے کی ویڈیو کو دیکھ کر مزید کاروائی کرے گی کوئی ایوان میں آئے یا نہ آئے اسمبلی قوانین کے تحت کام ہوگا اپوزیشن لیڈر نواب صاحب ہیں ہاؤس کمیٹی میں بھی نہیں آتے وہ ہاؤس کمیٹی میں آئیں گے تو بات آگے بڑے گی باقبان پورا میں گھریلو ناچاکی پر شوہر کے ہاتھوں بیوی قتل ملزم عرفان موکے سے فرار پولیس نے موکے پر کونچ کر جائے وقوع سے پسٹول برامت کر دیا پولیس کے مطابق رضیہ کو اس کے شوہر نے گولی مار کر ہلاک کیا کانونی کاروائی کا آغاز لاہور نیوز نے واقع کی سی سیٹی وے فوٹیج حاصل کر لی شہر میں ڈاکو راج برقرار ہنجروال میں ڈاکو شہری سے گن پوائنٹ پر موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے موٹر سائیکل سوار ڈاکو میں خاتم بھی شامل ڈاکیتی کی سی سیٹی وے فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی مدعی نے اعظام لگایا کہ سی سیٹی وے فوٹیج کے باوجود پولیس مقدمہ دہج نہیں کر لی وارس میر انڈر پاس میں ٹرک پھس گیا ٹریک پنسنے سے انڈر پاس کو شدید نقصان پہنچا ایک دھنٹے بعد ٹرائر سے ہوا نکالنے کے بعد ٹرک کو نکالیا گیا دوسری طرف چین لوڈ پر کاسمیٹک سامان سے بھرا کنٹینر بھی انڈر پاس سے ٹکرا گیا ہادسے کے باعث کاسمیٹکس کا سارا سامان بکھا گیا شہریوں نے سامان پر خوب ہاتھ ساف کیے ہادسے کے باعث ٹریفک کا نظام درہم پرہم گاڑیاں سست روی کا شکار رہے سابق حکومت کے میگا پروجیکٹ میٹرو اور انچ ٹرین منصوبے سے متعلق اہم انکشاف معاہدے میں حکومتی خزانے پر بوجھ شاہ لگیا لہور نیوز نے حقائق سامنے لے آیا ایکزم بینک چائنا کا منصوبے کے ناکہانی آفات کی مد میں رکھے گئے فنڈ سے دینے سے انکار رقم حکومت اپنے خزانے سے ادا کرے گی پنجاب حکومت دس ارب سارتھ کروڑ پے کی رقم مائس ٹرینزٹ آتھورٹی کو جوا کر آئے گی چیرمن الوی ایم سی نے چاروں سکبل تشکیل دیا جانے والا دس میمبران کا نیا بورڈ تحلیل کر دیا صفائی کامپنی بورڈ میں سیاسی سفارشات آڑے آ گئیں معاملے کی اندرونی کہانی لہور نیوز سامنے لے آیا بورڈ کی تحلیل کی کوپی حاصل کر دیا عوام کو صحت بخش اشیاء فورانوش کی فراہنی پنجاب فوڈ اتھورٹی وزائی اشیاء کو صحت کی اصولت مطابق عوام تک پہنچانے میں کوششاں آئل اور بھی کے فورٹیفیکیشن پروگرام پر عمل درامت میں تیزی لانے کا فیصلہ ڈی جی فوڈ اتھورٹی کا صبح بھر میں تربیتی پروگرام چلانے کا حکم یوٹیلیٹی سٹور کی نسکاری ملازمین نے شہر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز کو احتجاجن بند کر دیا ایک سو پچاس سے زائد ملازمین دھرنے کیلئے اسلام آباد چلے گئے منافع میں چلنے والے ادارے کو جان بوجھ کر تباہ کیا جا رہا ہے قومی دارے کو کسی صورت فروخت نہیں کرنے دیں گے ملازمین یوٹیلیٹی سٹورز پیپر میلز مافیا کی جانت سے کاغذ کی قیمتوں میں ہو شروع با اضافہ اردو بازار کے تاجروں کی ویٹھک چار دن کے لیے مقامی کاغذ کی خریداری بند کرنے کا اعلان مرکزی صدر اور پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز کی پریس کانفرنس بولے پیپر میلز مالکان بشوی اور ٹیکس چور ہیں کاغذ مافیا بے لگام ہو چکا ہے کاغذ ملز کو طلب کر کے پوچھانا گیا تو وزیر تعلیم کا گھیراؤ کریں گے موٹر سائیکل چلانے اور ساتھ بیٹھنے والے کے لیے ہیلمٹ کی پابندی کے بعد بیک نیو میرر بھی لازمی ورنہ یکم نومیبر سے ہوگا چالان سٹی ٹریفک کھلیس نے بیک نیو میرر کی افادیت بارے شہریوں کو اگاہ کرنے کے لیے مال روڈ پر کیمپ لگا لیا شہریوں میں فری بیک نیو میررز بھی تقسیم یکم نومیبر سے سائیڈ میررز نہ لگانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی سی ٹی او کیپٹن ریٹائرٹ لیاقت علی ملک سربراہ عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری طبیعت ناساز ہونے پر ہسپتال داخل ڈاکٹر طاہر القادری کی نجی ہسپتال میں سرجری ہوئی ترجمان کے مطابق سربراہ عوامی تحریک روبے صحت ہیں جبکہ عوامی تحریک کے رہنما خورم نواز گنڈا پور سے نیا منظور وٹو لیاقت بلوچ اور چودری سالک حسین کی ملاقات بھائی کے انتقال پر اسخارے تاثیر کیا جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ کا لہور نے اس کا دورہ کہا کہ دنیا میڈیا گروپ آفیس کے انتظامات بہت اچھے ہیں منظم اور پور سکون محول میں لوگ کام کر رہے ہیں حکومت پر بھی تنقید کی بولے حکومت اپنے پاؤں پر خود بھی کلھاڑی مار رہی ہے وہ زرہ زبان سے آگ آگ اگلتے ہیں اور سر سبس معاشرہ صحت مند زندگی کی زمانت گورنر پنجاب کی اہلیہ بھی لاہور کو سر سبس بنانے میں پیش پیش بیگم پروین سرور نے مکبرہ جہانگیر میں اے پی ایس کھول کے طلبہ کی ہمراہ پودا لگایا اور بین اینٹین پاکستان مہم کا حصہ بنی کہا بچوں کو تاریخی مقامات سے روشناس کرانے کے لیے یہاں بلایا گیا ہے